ماجد علی کیا پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے بنانے کی اجازت دے دی دفتر خارجہ کا اہم بیان سامنے آ گیا پاکستان نے پاک وک کے نام سے پاکستان کی پہلی ویکسین تیار کر لی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے افغان صدر اشرف غنی کا ٹیلی فونی کے رابطہ بھارت کرونا سے متاثرہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک حالاقتیں تین لاکھ سے تجاوز سعودی اکامہ ہولڈرز کے اکام اور ویزو کی تاریخ میں توسیر روہ سال کا پہلا چاند گرہن کل ہوگا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بلا آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکچن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف اور سیلیا نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاق مد نظر قابل میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا غیر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق قابل میں اور سیلوی سفارت خانہ آئندہ تین روز کے اندر بند کر دیا جائے گا اٹھائیس مئی سے افغانستان میں اور سیلیا کا سفارت خانہ اپنا کام کاج بند کر دے گا یہ بات اور سیلیا کے وزیر آزم نے پریس کانفرس کے دران کہی ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاق بعد حالات غیر یقینی کا شکار ہوں گے اور آسٹریلوی سفارت خانہ کے سفارتی میشن کی سیکیورٹی یقینی نہیں ہوگی افغانستان اور اس کے عوام کے لیے اس کا جو آزم ہے اس سے وہ منحرف نہیں ہو رہا سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ عارضی ہے مستقبل میں حالات ٹھیک ہونے پر سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا جائے گا واضح ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے روا برس گیارہ ستمبر تک فوجی نقلا مکمل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اس وقت افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے تقریباً دس ہزار فوجی تائنات ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی اور یونانی فضائیہ کی مشترکہ مشکوں کا آغاز روامہ ہوگا جبکہ یونانی جنگی تیارے کنگ فیصل ائرپورٹ پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کنگ فیصل ائر بیس کی سربرا جنرل ناصر بن سعید نے یونانی فوجیوں کا استقبال کیا جنرل ناصر بن سعید نے کہا ہے کہ دونوں دوست ممالک کے درمیان مشترکہ فضائی مشک کے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں مشکوں کے آغاز پہلے اور دوران ہم کرونا وارثے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں گے مشکوں کا مقصد تجربات کے تبازلے کے علاوہ دونوں ملکوں کے جوانوں کو جدید جنگی ٹکنیک اور مہارتے فراہم کرنی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کی کوئی فوجی یا فضائی ایر بیس نہیں ہے اس حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبریں بے بنیاد ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان نے پاکستان میں امریک کی ہوای اڈے سے متعلق خبروں پر کہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کی کوئی فوجی یا فضائی ایر بیس نہیں ہے پاکستان اور امریکہ کی کوئی فوجی یا فضائی ائر بیس نہیں ہے پاکستان اور امریکہ کا ائر لائن کمیونکیشن اور گرانڈ لائن کمیونکیشن کا معاہدہ ہے اور یہ معاہدہ دو ہزار ایک سے ہے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ پاک امریکہ معاہدے کے تحت کوئی نیا سمجھوتا نہیں کیا گیا اس لیے اس حوالے سے چلنے والی تمام خبریں بے بنیاد ہیں واضح ہے کہ امریکی وزیر دفاع کے حکام نے دعویٰ کیا تھا تاکہ افغانستان میں موجودگی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان نے امریکی افواج کو اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت دے دی ہے خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے پاک وک کے نام سے پاکستان کی پہلی ویکسین تیار کر لی جو کرونا وارس کے خلاف تاثیر رکھتی ہے ویکسین کی تیاری میں چینی کمپنی کین سائنو بائیو سے مدد لی گئی اس زیمن میں ویکسین سازی کے تمام میارات پر سختی سے عمل کیا گیا اور کوالٹی کنٹرول کو برقرار رکھا گیا مقامی طور پر ویکسین کی تیاری سے کوویڈ نائنٹین کو قابو پانے کے لی یہ پاکستان کو دیگر ممالک پر انحصار سے نجات مل سکے گی اس سال پروی میں چین کی جانس سے اتیا کردہ ویکسین کے بعد ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے افغان صدر اور شرف غنی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا سعودی میڈیا کے مطابق افغان صدر نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو عید کی مبارک بات دی شاہ سلمان اور افغان صدر نے دونوں ملکوں کی تاریخی تعلقات اور انہیں مضبوط بنانے کے عظم کا اظہار کیا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور افغان صدر شرف غنی کے درمیان افغان امن عمل کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت میں کرونا کی دوسری لہر کے باعث وہ باز مرنے والوں کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی جس کے بعد بڑوسی ملک کرونا سے متاثرہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا اگر ملکی خبریسہ ادارے اے پی کے مطابق بھارت کے بڑے شہروں میں وارث سے جانی نقصان کم ہو رہا ہے لیکن نیمتوسط طبقے پر مشتمل شہروں میں وبا کے نقصان بڑھتے جا رہے ہیں وزارت سہت نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چار سو چوون مزید اموات کی اطلاعات دی ہیں جس کے بعد بھارت میں مجموعی اموات تین لاکھ تین ہزار سات سو بیس ہو چکی ہیں علاوہ دین حکام کے مطابق کرونا وارث کے مزید دو لاکھ بائیس ہزار سے زائد کیسز بھی ریپورٹ کیا گئے ہیں نئے کیسز کے بعد ملک میں مجموعی طور پر دو کروڑ ستر لاکھ افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعادی حکومت نے مملکت سے باہر مجود اکامہ ہولڈرز کے اکامے اور ویزوں میں مفت توسیقہ اعلان کر دیا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر یہ توسیقہ خودکار نظام کے تحت دو جون تک ہو جائے گی محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ اکاموں اور ویزوں میں توسیق نیشنل انفرمیشن سینٹر کے تعاون سے خودکار نظام کے تحت ہوگی اس کے لیے کسی کو دفتر سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا وزیر خزانہ نے توسیق کے شاہی فرمان پر عمل درامت کی ہدایت جاری کی ہے سعودی حکومت اکاموں اور ویزوں میں توسیق کرونا وارث کے مسائل سے نپنے کی سرکاری پولیسی کے تحت کر رہی ہے سعودی حکومت اس بات کے لیے کوشہ ہے کہ مقامی شہریوں اور غیر ملکوں کی صحت و سلامتی کے لیے درکار احتیادی تدابیر تیار اور ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے محولیاتی اور اقتصادی نقصنات کم سے کم ہو خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں روانسال کا پہلا چاند گرہن کل ہوگا جسے سوپر فلاور بلڈ مون کا نام دیا گیا ہے مہرین نجوم کے مطابق پاکستان وقت کے مطابق چاند گرہن کا آغاز دن میں ایک بجھ کر اٹھالیس منٹ پر ہوگا اور مکمل چاند گرہن چار بجھ کر یارہ منٹ پر لگے گا جبکہ چاند گرہن کا اقتتام شام چھ بجھ کر پانچ منٹ پر ہوگا جبکہ چاند گرہن کا دورانیا پانچ گھنٹے ہے جو پاکستان میں دن ہونے کے باعث دکھائی نہیں دے گا واضح رہے چاند گرہن اسریلیا چلی انڈونیشیا امریکہ کوریا اور جپان کے علاقوں میں نظر آئے گا جبکہ پاکستان اور دیگر ایشیای ممالک میں چاند گرہن نظر نہیں آئے گا جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات موسیقی